بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میرات آپ کی خدمت میں حاضر امید ہے آپ سب خیفیت سے ہوں گے یہ دیکھیں سجی بھائی یہاں پہ بہت گرینری سی آگئی تھی زیادہ بارش کی وجہ سے اور یہاں سے جو ہے نا ہمارا گراس خراب ہو گیا تھا اب ہم یہ ایک سجی بھائی کے آرڈیا کو مانتے ہوئے ایک ہم کام کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم نکال کے نا پیچس جو خراب گراس ہے اس کی جگہ پہ وہ نئے پیچس لگا رہے ہیں آپ بھی اپنے لون میں یہ کام کر سکتے ہیں بغیر خرچے کے یہ دیکھیں نا اگر ہم مارکٹ میں جائیں گے تو ہمیں یہ بہت مہنگیں ملیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلیر کہ وہ کیسے یہ جو ہے ڈیٹ گراس سے اس کو نکال رہے ہیں نکال نکال کے سائٹ پہ رکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں تو بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتی لیکن میں ایک دفعہ بھی بھائی سے کہہ دیتی ہوں تو یہ میری بات مان دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ شاید میں کبھی بھی یہ کام نہ کر سکوں میں صرف گوڑی شوڑی کر سکتی ہوں اور میری پنجابی بہت اچھی ہے اور میں ایک زیمیدار گھرانے سے ہوں اے دیکھو ہاں ہاں دیکھیا اے دیکھو کنی آسانی دن آلہ کر رہے ہیں اگر میرا وزن کٹ ہوئی تھی شاید میں بھی یہ ہے انہی آسانی نہیں کر سکا اور میں تو انہوں ایک عجیب گل سنانی ہے کہ میں ایک زیمیدار گھرانے نہ تلک رکھ دیئے ہیں اور اسلامہ باچہ میں نے شیفٹ ہونا پہ گیا اور اتھے میرے بچے پڑھ دیا اور کل میری بیٹی میں نے کہہ رہی سی کہ ماما اپنے ماموں نہ گل کر رہی سی اور ماموں کو پوچھ رہی سی کہ ماما چنے لی دار جڑی اور بے سنت بن دیا اور سن کے تو اسی یہ پریشان ہو جاؤں گے کہ وہ فاسٹ جو انیورسٹی جو فائنل سمیسٹر جی سٹوڈنٹ آ تو میں نہیں ہران پریشان ہوگئی کہ اسی اپنیاں ورثتوں اپنی زمینہ تو اسی کنے دور ہو گئے ہیں کہ میری بچے انہوں اے بھی نہیں پتا کہ جڑا بے سن ہے وہ چنے تو باندھا ہے نہ کہ چنے دی دال بے سن تو اس لیے ان میں کوشش کران گی کہ میں پنجابی بولا اور انہوں انداز سکاں کہ اسی لوگ زیمیدار لوگ ہیں اے دیکھو انشاءاللہ تو انہوں اے جڑا ہے پسند ہے گا ایڈیا کہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اسی کارچون جسے ہم پودیاں نو شیفٹ کر دیں اسی کارنو بھی شیفٹ کر سکتے ہیں جنرل سمجھ نہیں ہے یہ کار دی انہوں نے باستے کے اسی گراس کو وہاں سے اٹھا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں بہت کنجو سورت ہوں میں کنجو سورت بلکل نہیں ہوں یہ سارے آئیڈیاز میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کی بھی تھوڑی بہت بچت ہو جائے یہ میں نے آپ کو سجاد بھائی تھوڑا ہٹے ہی میں ذرا دکھاؤں کلوز سے ان کو آپ کو میں نے بتایا تھا میں یہ گلاب کے لیے کیاری بنا رہی ہوں زمین کی تیاری کر رہی ہوں تو یہ جو یہاں پہ گراس لگی ہوئی ہے وہ ہم نکال نکال کے ادھر پیچز لگائیں تو یہ کین جانے یہ میری بہت بڑی بچت ہے اور لانڈو ہمارا تھوڑا باہر ہے اس لیے آپ کو یہ ٹرالی کی آواز آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سجاد بھائی کی میند آج پھر اس نے میرا تقریباً ڈھائی تین ہزار بچا دیا ہے اللہ ہم یہ آپ صاحب کو بھی سجاد بھائی جیسا بھائی دے جناب سجاد علی بھائی نے تو میں نے بہت برے طریقے ڈانٹ دیتا ہے یعنی دی ڈانٹ بھی میں نے کسے بھی لے کھانی پین دیا انہیں نے کہا کہ میں پیچ کڑ رہا ہوا تو بھا جی تو اسی ہی ادھر کیوں نہیں دکھایا لہذا میں آ دیکھو اس سائٹ تے لے کے جا رہے ہیں اور اے اتھے شفٹ کر رہے ہیں تو لہذا انہیں دی میند تریڑی ہے رائے گا نہیں جانی چاہیے دی لہذا میں تنہوں دخا مانگی کہ انہیں دکھا مانگی کہ انہیں دکھا مانگی نہیں کر رہے ہیں اور انہیں دا باندہ کہ انہیں دنٹن اے دیکھو اے جو دوں کا جڑا و جڑا پھڑ جے گا تو انہیں انشاءاللہ ترہ میں دوبارہ لگیا ہوئے دخا مانگی ٹھیک ہوگئے سجاد بھائی ہونٹے نراز نہیں ہو چلو اے دنو ہاتھا لا دیو تاکہ لوگان پتلا جے کہ ساڑی دوڑی نراز کی جڑی ختم ہوگئی ہے اللہ حافظ